بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت الکاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حامدید جیسا کہ آپ کے علمی ہے کہ دسچارڈ آف ایکیوز ڈورٹ کنسلیشن آف کیس پر ہماری ویڈیو سیریز کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا دسچارڈگی کے وقت عدالت پولیس اپینین کو کیسے دیکھے گی تو عدالت کی جو استعداء ہے ڈسچارڈگی اس سے عدالت اخلاف کر سکتی ہے لیکن تفتیشی کو دوبارہ تفتیش کا حکم نہیں دے سکتی ہے یعنی پولیس نے استعداء کی ڈسچارڈگی کی تو عدالت کہہ سکتی ہے کہ ہم آپ کی رپورٹ سے اتفاق نہیں کرتے لیکن تفتیشی کو دوبارہ تفتیش کے حکم نہیں دیا جا سکتا ہے دوہزار تیرہ پاکستان کرمینل لا جنرل اٹھارہ سو پہتیس اسی طرح درخواست ڈسچارڈگی ملزم کا فیصلہ کرتے ہوئے عدالت جو پولیس کی رائے وہ اس کے لیے بائننگ نہیں ہے یعنی پولیس اپینین نارڈ بائننگ بیفور دی کور دوہزار تیرہ وائل آر انیس سو چورہ سی ڈی اور اگر آرڈر ڈسچارڈگی ملزم کے خلاف کوئی اپیل نہ کی گئی ہو تو ملزم کی گناہگاری جو ہے وہ مشکوک تصور ہوگی دوہزار گیارہ ایسی ایم آر چھے سو چونسٹھ سی ڈسچارڈگی کا مطلب بریت نہیں ہے ڈسچارڈ کردہ ملزم کو برائے ٹرائل تلق کیا جا سکتا ہے دوہزار بارہ کرمینل لا جرنل چھے سو تیتر بی امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ